اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہیں شاکیل بن حریف نہیں ہوتا جب وہ نبی بنے ہی نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نوبت نہیں ملی اور ان کو موقع نہیں آیا نبی بنے کا تو شاکیل بن حریف یہ کونسی کھیت کی مولی ہے اس کو تو انتظار کرنا چاہیے پہلے پہلے یہ ثابت کریں کہ حضرت عمر کو نبوت ملی یا نہیں ملی اس کے بعد ہم دیکھیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان اگرام استقبال ہے آپ کا ہمارے اس چینل پر ہمارے سامنے ایک شخص ہے جس کو آپ شاید نہیں پہچانتے ہوں گے اس آدمی کا تعلق اور اس کا عقیدہ شاکیل بن حریف کا مقلد ہے یہ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ اس کا کلمہ تو ہے لیکن شاکیل بن حریف کو یہ کافر کہنے تیار نہیں ہے جبکہ ساری دنیا جو اس کے مقلد نہیں ہے اس کے علاوہ ساری دنیا ایک طرف ہو کر شاکیل بن حریف کو کافر کہتی ہے اور کہتی رہے گی آئیے اس کی ایک ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ دیکھئے موسیقی محمد الرسول اللہ میرا دوسرا کلمہ کوئی نہیں ہے موسیقی 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 شاید مفتی صاحب بھی آنے پہ گئے عزیز آنے گرامی آپ نے دیکھا کہ اتنی بھیڑ جمع ہو گئے اتنی لوگ اس کے اردگیر جمع ہو گئے کسی نے تو اس کو گالی تک دے دی اور لوگ اس کو منوانے کے لیے بلکل بے چین ہے کہ تو مان جا کہ آپ علیہ السلام آخری اور سچے نبی ہیں پرانے کریم کے اندر آیت کریمہ موجود ہے پارا نمبر بائیس کے اندر وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهُ وَخَادَمَ النَّبِيِّينَ کہ اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کے دروازے کو بند کرنے والے ہیں حدیث کے اندر پورا ایک چپٹر قائم کر دیا گیا صحیح مسلم جامعہ تیرمیزی اور جتنی بھی کتابیں ہیں حدیث کی بلی بلی صحیح بخاری کے اندر تو مکمل ایک باب ایک عنوان اور ایک چپٹر بنایا گیا اس کے اندر باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بوعیس تو انا وساعتا کہاتاین یہ ایک پر ایک چپٹر ہے کہ آپ علیہ السلام کو کیوں میں بوعیس کیا گیا اور ان کے بعد کوئی دوسرا نبی آئے گا یا نہیں آئے گا صاف طور پر کہے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انا خاتم النبیین لا نبیہ با دی کہ میں نبوت کے دروازے کو بند کرنے والا ہوں یعنی میرے بعد اور کوئی نبی آنے والا نہیں ہے دوسری روایت میں آپ علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا اگر بھی کوئی آتا اگر میرے بعد کسی اور نبی آنے کا امکان ہوتا اگر اللہ تعالیٰ بھیجنا چاہتے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہیں شاکیل بن حنیف نہیں ہوتا جب وہ نبی بنے ہی نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نوبت نہیں ملی اور ان کو موقع نہیں آیا نبی بنے کا شاکیل بن حنیف یہ کونسی کھیت کی ملی ہے اس کو تنتظار کرنا چاہیے پہلے پہلے یہ ثابت کریں کہ حضرت عمر کو نبوت ملی یا نہیں ملی اس کے بعد ہم دیکھیں گے نہ ان کو نبوت ملی تو یہ تو بظاہر اس کو ملی نہیں سکتی ایسا شخص اسلام سے خارج ہے یہ اسلام سے بالکل ختم ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے عقیدہ ہی نہیں ہے چاہیے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دین میں ایک لاکھ مرتبہ اس کا ورد کرتا ہو اس کا ایمان نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ اس نے نبوت میں آپ علیہ السلام کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کیا ہے کہ یہ بھی نبی ہے کہتا ہے یہ بھی نبی ہے اور شاکیل بن حلیب بھی نبی ہے استغفراللہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے گمراہ لوگوں سے بچائے یہ لوگ آپ کو جہاں بھی ملیں اس کے اتنے چیلے چپاٹے دنیا کے اندر اتنے پھیل گئے ہیں کہ یہ اپنی ایک الگ سے تبلیغ کر رہے ہیں مستقل یہ اپنی ایک تبلیغ کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر اپنے پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں ان کو گمراہ کرنے کے لئے گھروں میں جا جا کر گلیوں میں گھوم گھوم کر یہ لوگوں کو بلاتے ہیں خاص طور پر یہ چائے کے ڈھابے پہ آپ کو ملیں گے زیادہ ہوتلوں میں زیادہ تر آپ کو ان کے چیلے چپاٹے ملیں گے جو آپ کے پیچھے خرچ پہلے کریں گے تاکہ آپ کو ان سے محبت ہو جائے جب آپ کو ان سے محبت ہو جائے گی تو اس کی ہر بات آپ قبول کرنے والے پھر بن جائیں گے آپ اس سے متعصر ہونے لگیں گے ان کا یہی مشن ہے اور اسی طرح سے لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں اور اسلام سے ان کو نکان لے کی ایک محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں آپ علیہ السلام کے محبت ڈالے شاعر کہتا ہے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و کلم تیرے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ